لیلت اُسری یبی محراج کی رات محیب رحیم علیہ السلام سے ملا انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام بول دو جب جاؤ گے تو وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَيِّبَةُ تُتُرْبَتِ ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی اہ اللہ اکبر پکیزہ پانی میٹھا وَأَنَّهَ كِي آنٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا اب ذرا بتا دی کہ یعنی وہ جنت کی زمین بلکل یوں لیولڈ ہے تو وَأَنَّ غِرَاسَهَا اس کے درخت کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَقْبَرِ یہ اس کے درخت ہے کیا مطلب یعنی جب تم نے یہاں تیسرے کلمے کے پہلے چار کلمات پڑھ لیے تو ادھر درخت لگنے شروع ہو جائیں تو مسلمانوں یہاں امریکہ میں تو فلوریڈا میں جائیں یا یہاں لیں تو جو اصل صحیح خجور کا درخت ہوتا ہے نا سو ڈالر سے لے کے پانچ سو ڈالر تک ہوتا ہے تو آپ لوگ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَقْبَرِ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ جنت میں اپنے نام کے درخت لگاتے جا رہے ہیں اللہ اکبر جللہ شانو اب دیکھئے کہ تیسرے کلمہ کا آخری حصہ یہ بہت ہی امپورٹڈ ہے بزرگوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم نے لوگوں کو متنفر کیا بدد بدد کیا گئی اب تیسرا کلمہ انہوں نے جوڑ کے دے دیا نام کو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اب یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب موسیٰ رضی اللہ عنو کی اطورٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہے آپ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عَلَا عَدُلُّكَ عَلَا قَنْزٍ مِنْ قُنُوزِلْ جَنَّتِ کہ آم میں تجھے ہے بتلاؤں نا آگاہ نہ کرو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر رزگی یا رسول اللہ فکل تو بلائی یا رسول اللہ میں نے رزگی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں تو فرما لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو آپ کے تیسرے کلمے میں کتنی چیزیں شامل ہو گئی آخری لائن جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ رزگی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں کہ سورج جب چمکتا ہے نا میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں سورج چمکتا ہے تو نیچے چیزیں آتی ہیں نا سب پہاڑ آتے ہیں پہاڑوں میں سنہ ہے چاندی ہے زیورات ہیں ہیریں ہیں ساری چیزیں پانی ہے درخت ہیں یہ مکان آتا ہے سب چیزیں آتی ہیں سورج ان پہ چمکتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمارے حضور کو جب یہ محبوب ہیں تو اولیاء کو محبوب کیوں نہیں ہوں گے وہ پھر کیوں نہیں بتائیں گے وظیفہ اپنے موریدین کو اہمیت سندے جائیے کیونکہ اگر میں اتنا کہہ جاتا کہ سید شاید حمد ولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ ساتھ بار پڑھا کرو میں نکل جاتا ہوں گے تو اس دور میں تو مسلمان کم تھے علم کم تھا لیکن آپ کے پاس تو علم زیادہ ہے آپ کو ریمائن کروانا ہے اور آج زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت اور بڑے اس چیز کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے من صبح اللہ حفی دوبرے جس نے ہر نماز کے بعد سبح اللہ پڑھا یعنی سبحان اللہ وحامید اللہ پڑھا تیتیس مرتبہ یعنی الحمدللہ وکبر اللہ یعنی اللہ حکبر اس نے پڑھا تیتیس مرتبہ اب ایک بچ گیا ہے یہ تو 99 ہو گئے تو وقالا تمام المیع تمام المیع کیسے کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمدل یہ کہہ کر اس نے اس کو سو پورا کر دیا تو غفرت خطا یاہو وَإِنْ قَانَتْ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اکبر جللہ شکرنا یار خدا کی قسم ان ولیوں پہ اس لیے فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اکل مند لوگ انہوں نے ممبر احسانی بڑا کیا وزیفہ ورد دم اس کا نام